اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں پوٹیٹو سپائرل کی ریسپی اور اسے ہم سرف کریں گے بہت ہی مزیدار سوس کے ساتھ اور آج اسے ہم بغیر کسی مشین اور گیجٹ کے بنائیں گے تو ایزیلی ہر کوئی اسے گھر میں بنا سکتا ہے تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سپائرل بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم آلو لیں گے اور اس کا چھلکہ اتا کر اسے اچھے سے واش کر لیں گے آلو آپ کے زیادہ موٹے نہیں ہونے چاہیے آلو لمبے اور نورمل سائز کے ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہمیں یہ کباب سٹک چاہیے اور یہ ایزیلی مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں اب ہم ایک کباب سٹک لیں گے اور اسے آلو کے بلکل درمیان سے اندر گزاریں گے اور اسے اس طرح سے گول گھوماتے جائیں گے تو یہ ایزیلی سٹک اوپر سے بھی بلکل درمیان سے باہر نکل آئے گی تو یہ دیکھیں یہ سٹک ہم نے آلو میں سے گزار دی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک چھوٹی اور شاپ نائف لے لنی ہے اور ہمیں اسے ایک ہی انگل پر رکھ کر کٹ کرنا ہے تھوڑا سا ترچھا رکھ کے ہم اسے کٹ کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کے سارے سلائسز کٹ کرتے جائیں گے بلکل ایک ہی انگل پر رکھ کر ہمیں نائف کو بھوماتے جانا ہے اور یہی ایک ٹرک ہے جس سے آپ کے سپائرل کے جو سلائسز ہیں وہ ایک جیسے تھن کٹ ہوں گے اور لاس پر جو یہ تھوڑا سا آلو رائے جگا اسے ہم بلکل ایکول کٹ کر کے اسے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اسے ہم نے کٹ کر لیا اب ہم سٹک کو گھوماتے جائیں گے اور آلو کو نیچے کٹتے جائیں گے اس طرح جو سلائسز کٹ کر کے ہم نے چین بنائی ہے آلو کی وہ کھلتی جائے گی اور یہ آپ کو بہت دیان سے کرنا ہے کہ چین بلکل بھی یہ ٹوٹے نا اس طرح ان سب سلائسز میں بلکل ایک جیتنا فاصلہ آجے گا اور اسے کیا ہوگا کہ جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ اندر تک بک جائے گا اور بہت زیادہ کرسپی ہو جائے گا اسی طرح سے ہم باقی آلو کے بھی سپائرل بین آلیں گے اب ہم سب سے پہلے سوس بناتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے لئے کوٹنگ ٹیار کریں گے اور پھر اسے فرائی کریں گے تو چلیں پھر سوس بناتے ہیں سوس بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے 4 ٹیبل سپون مایونیز 3 ٹیبل سپون چلی گارلک سوس 2 ٹیبل سپون ہوت سوس اور 1.5 ٹی سپون میں نے یہاں پر لیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک باؤل لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے مایونیز چلی گارلک سوس ایڈ کریں گے ہوت سوس ایڈ کریں گے اور لاسٹ پر اس میں سولٹ ایڈ کرتی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہماری بہت زیادہ مزہدار اور سیمپل سوس تیار ہے آپ اس رسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شکر کیجئے گا بہت ہی کم انگریڈینٹس گیوز ہوتے ہیں اس سوس میں اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو اب ہم سپائرل کے لئے کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں اور کوٹنگ تیار کرنے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میدہ ہاف کپ کون فلور ون فور کپ سولٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ون فور ٹی سپون اور ہسپے ضرورت پانی ایک بول لیں گے اور اس میں میدہ ایڈ کریں گے کون فلور ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں سپائسی سب ایڈ کر دیں گے سولٹ ایڈ کریں گے یہ سب سپائسیز آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ہم زیادہ کر سکتے ہیں بلیک فلیکس ایڈ کریں گے بلیک پیپر پاودر ایڈ کریں گے اور ان سب ڈرائی انگریڈینٹس کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر تیار ہو گیا اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہونی چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ رنی بھی نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں جو سپائرل ہم نے تیار کیے تھے وہ میں نے بول میں پانی ڈال کر اس میں رکھ دیا تھے تاکہ یہ کالے نہ ہو اور کوٹنگ بھی تیار ہے ہماری سپائرل کے لیے اب ہم ایک سپائرل لیں گے اور اس پر کوٹ کریں گے اس طرح سے ہم پورے پوٹاٹو سپائرل پر بیٹر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے کوٹ کر لیں گے سارے سپائرل کو اچھے سے کوٹ کر لیا اب ہم اسے تھوڑی ڈال کلیئے اسی طرح رنے دیں گے تاکہ جو ایکسٹرا بیٹر ہے اس کے اوپر وہ اتر جائے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک پرائی میں اوئل لیا ہے اور اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پوٹاٹو سپائرل ایٹ کریں گے اور اسے کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے اسی طرح سے ہم باقی سپائرلز کو بھی کوٹ کریں گے اور اسے فرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی سائٹ بھی چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ سبھی سائٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائیں نو سے دس منٹ لگا کے ہم انہیں میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ یہ جلیں بھی نہ اور بہت زیادہ کرسپی بھی بنیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک سپائرل ہمارا تیار ہے یہ بہت اچھے سے کرسپی ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا کلر اس پر آیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسی طرح سے باقی سبھی سپائرل کو بھی فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں تیار ہے ہمارے بہت زیادہ کرسپی اور مزیدار پٹیٹو سپائرل جسے ہم نے بغیر کسی گیجٹ کو یوز کی ہے نائف کے ساتھ بنایا ہے اور اسے ہم سرف کریں گے سپیشل پٹیٹو سپائرل سوس کے ساتھ آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کرنا مت بھولئے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی ایسی مزیدار رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ